تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو پانچ توفے عطا کیے کتنے توفے عطا کیے پانچ توفے جو پہلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئے فرمایا کہ ان میں سے پہلا توفہ جو اللہ پاک نے امتِ محمدیہ کو عطا کیا کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اور رمضان المبارک کے پہلی رات ہوتی ہے تو ربِ کائنات اپنی نگاہِ انتفاق اپنی رحمت کی نگاہ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے اور جس جس بندے پر رب تعالیٰ کی نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ پاک اس سے اپنا عذاب ختم فرما دیتا اب اللہ پاک تو قادر ہے اس کی نگاہ ممکن ہے اور قادر ہے کہ ہر بندے پر ڈال دے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے جب پہلی رات آتی ہے اس امتِ محمدیہ کو پہلا توفہ اللہ پاک نے جو عطا کیا کہ اللہ پاک نگاہِ انتفاق ڈالتا ہے اور جس پر رب تعالیٰ کی نگاہ پڑتی ہے اللہ پاک پھر اس کو عذاب نہیں دیتا اور پھر دوسرا توفہ جو اللہ پاک نے اس امتِ محمدیہ کو عطا کیا فرمایا کہ روزہ دار کے موں کی بو شام کے وقت اللہ کے ہاں اتنی پیاری ہے اور اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے جتنی کہ دنیا کے اندر کسطوری کی خوشبو بھی نہیں ہوتے تو یہ بھی اللہ پاک نے اس امتِ محمدیہ کو توفہ عطا کیا اور پھر فرمایا کہ ہر روز رمضان المبارک کے اندر ہر دن اور رات کو ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور چوتھا انام اور توفہ جو اس امتِ محمدیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک آتا ہے ہر روز اللہ پاک جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے میری جنت میرے روزہ داروں کے لیے تیار ہو جا مزین ہو جا آراستہ ہو جا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ پاک روزہ داروں کو معاف کر دیتا ہے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے یہ لیلت القدر ہے جو اللہ پاک اتنا انام و اکرام فرما رہا ہے اپنے بندوں پر فرمایا کہ نہیں نہیں تمہارا دنیا کا دستور کیا ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام کاج مکمل کر لیتا ہے اس کے کام کاج مکمل کرنے کے بعد اس بندے کو مزدوری عطا کی جاتی ہے تو چونکہ اس بندے نے پورا ماہ مبارک روزے رکھے راتوں کا قیام کیا آج اس کو بدلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ ان بندوں کو بخش دیا جائے ایک عدیس میں آتا ہے کہ ہر روز افتاری کے وقت ہر روز افتاری کے وقت اللہ پاک حکم دیتا ہے اور دس ہزار ایسے بندوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن کے اوپر عذاب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے یعنی جن بندوں پر جہنم کا آزاد واجب ہو چکا ہوتا ہے اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ ایسے دس ہزار بندوں کو بخش دیا جائے